مچفر نگر جلے میں بے خوف اپرادیوں نے دندہارے سی پی آئی نیتا سببر اصن کے گھر میں گھس کر ان پر فائرنگ کی ایک گولی ان کے پیر میں لگی جبکہ ایک علماری میں لگی بے گولی لگنے کے بعد چھٹ پٹانے لگے اپرادی ہوای فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے اس دوران ایک اپرادی نے کہا کہ برمو پورا والی جمین دے دو انیتھا اگلی بار جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا گھٹنا نگر تھانا چھتر کے نئی باجار علی مرجا روڈ میں گھٹی اس واردات کے بعد پورے علاقے میں ہڑ کمپ مچ گیا سوچنا پر نگر تھانے کے دروگار انجیت کمار دلول کے ساتھ موقع پر پہنچے گھائل سببر حسن کو صدر اسپطال میں بھرتی کر آیا گھٹنا اسطل پر چھانبین کی پولس کو وہاں ایک کھوکا ملا جس میں تین راؤنڈ فائرنگ کی بات بتائی جا رہی ہے اسے جبت کر لیا گیا ہے گھٹنا کے سمبند میں گھائل سببر حسن نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں بیڈ روم میں آرام کر رہے تھے اسی دوران دو نکاب پوس اپرادی آئے گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا گھر میں جیسے ہی گھسے پلنگ پر سے اٹھ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے تب ہی ایک نکاب پوس اپرادی نے پسٹن سے ان کی طرف فائرنگ کر دی سببر حسن نے بتایا کہ ان کا برموپرا کلا چوک پر دو کٹا دس دھور جمین ہے اس جمین پر کچھ لوگ جورن کبجہ کرنے کی فراق میں ہیں دو دن پورو بھی انہیں ڈرانے کے لیے ستلی بم سے حملہ کیا گیا تھا جس کی سوچنا ٹاؤن تھانا کو انہوں نے دی تھی اس کے بعد آج فائرنگ کی گئی پولیس نے ان کا ویان درج کر لیا ہے اپرادیوں کی گرفتاری کو لے کر سی سی ٹی بی کھنکالے جا رہے ہیں ایسا ہے کہ پونے بارہ بجا ہوگا دو لڑکا موپا کپرہ باندھ گئے ہمارے روم میں گھچا گیٹ پر کٹ کٹایا تھا ہم گیٹ کھولے تو اس کے بعد وہ بندگ سیدھے نکال دیا اتنا بڑا بندگ تھا کالا ایسا وہ نکالا تو ہم بشونا پر گر گئے تو اس کے بعد وہ فائر کر دیا ہم پر فائر کرنے کیلئے نکالا تھا لیکن وہ فائر جو کیا تھا ہم گرے تو فائر اٹھ گیا فائر پر گولی لگی ایک آئے ایک میرے روم میں علمیرہ ہے گوڑریج کا اس پر گولی چلایا ہوا سر دیکھئے دو آدمی ہے وہ پرچانتے تو اس کو ہم نہیں ہیں لیکن ہمارا سک یہ ہے کہ سر ہمارا بھرمپورا میں زمین ہے کلا چوک پر ہمارے زمین دو کٹھا دس دور ہے اچھا کس سے بیواز چلایا ہے اس سے ہمارا بیواز چلایا ہے فائیاز سے فائیاز خان اور جون ڈیزوی اور بیوی ایک جاوید آپ کو کیا سکے یہی لوگ پھائید ہاں یہی لوگ سر کرائے یہ لوگ بار بار ہم کو دمکی تین دن تین دن پہلے بھی میرے ہم پڑکا کے لیکن فائیاز پولیس نے جی اس کے لئے ہم سکایت کیا تھانا آئے تھا پھر ہم ڈر سے نہیں گئے دوبارہ پولیس آئی ڈیڑھ بجے رات میں تین دن پہلے سر ٹائمینگ بارہ بچ کے بیس منٹ رات میں جی اس کے بعد ہم تھانا پر باری کو فون کیے تو اس کے بعد وہ آئی ہو آیا تو بولا کہ ستری بوم میں کچھ نہیں ہے آپ سوئیے آرام سے دروازہ پر سبر حسن ناموہ سر ہمارا علی مرزہ روڈ میں گھر ہوا سر تھانا نگر دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر دیکھتی兒 دیکھتیار موسیقی